میری بیوی اور حمزہ میری امی کو نینے میں اٹھا کر اس کمرے میں لے کر آ رہے ہیں اور پیچھے سے اسمان نے دو ڈنڈے مار رہے ہیں سر میں اور گھوم کر میرا گھوم کر میری امی اسمان سے کہہ رہی ہے مدد مانگ رہی ہے کہ مجھے ان سے بچا میری امی کو نہیں پتا کہ ڈنڈے مارنے والا اسمان ہے کہتا ہے بعد میں ہم امی کو گربان سے پکر کر اندر کمرے میں لے جاتے ہیں تو بڑے ہوش و حواظ میں بتا رہا ہے کہ وہ اتنی سے بات میں خوش ہوگا کہ میں بچ جاؤں گا اور کہتا ہے میں نے صرف ٹانگیں پکری ہوئی تھی کیونکہ ماما نے ہمارے کابو میں نہیں آ رہی تھی اور اسمان بھئی موہ پہ مکہ مار رہے تھے اور موہ پہ تکیہ رکھتے وہ بیٹھ گیا السلام علیکم جی آج جس گھر میں میں موجود ہوں اسی گھر میں ایک بیٹے ایک تاماد اور ایک بہو نے مل کر ایک جیتی جاگتی ہستی کھیلتی خاتون کو جس طرح سے مارا میں وہ بیان بھی نہیں کر سکتی اور آپ یقین جانے کہ جب سے میں نے یہ تمام قصہ سنا ہے میں رات کو سونی پائی اور جب میں اس گھر میں موجود ہوں میری لئے بڑا مشکل ہو رہا ہے تو آپ سوچیں کہ خاندان والوں کے لئے کتنا مشکل ہو رہا ہوگا ان خاتون کے بیٹے میرے ساتھ موجود ہیں جس خاتون کے بارے میں میں آپ کو بتا رہی ہوں بہو جنہوں نے مارا اسی خاتون کے بیٹے اور داماد کے ساتھ مل کر یہ اس خاتون کے شوہر ہیں اور جو اس دنیا سے چلے گی وہ ان کی والدہ تھی سامنے والے کمرے میں ان کو جس پیدردی سے مارا گیا نومان بھائی میرے ساتھ ہے نومان بھائی بہت معذرت کہ ہم یہاں آئے ہیں آپ کو دوبارہ سے ایک دفعہ تکلیف دیں گے لیکن انصاف کا معاملہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے آواز آگے تک پہنچیں اسلام علیکم انیس فیوری کو میرے بہنوئی عثمان کی مجھے کال آتی ہے شام کو چھے بجے کہ نومان بھائی ماما ونہ واش روم میں گر گئی ہیں تو میں فوراں آفیس سے گھر کے لیے نکلتا ہوں تو راستے میں اس کی مجھے کال آ جاتی ہے کہ آپ نہ سیدھا منشیہ اسپیٹل آ جائیں منشیہ اسپیٹل پہنچتا ہوں تو دس منٹ کے بعد ایمبولنس آتی ہے تو میری امی کے چہرے پہ کپڑا ہوتا ہے میں ڈاکٹروں کے ساتھ جگڑا کرتا ہوں کہ میری امی کے موں کے کپڑا کس نے ڈالا ہے یہ تو اچھی بلی میں چھوڑ کر گیا ہوں گھر پہ اندر جاتے ہیں ڈاکٹر ایسی جی کرتے ہیں دو تین دفعہ تو وہ کہہ جاتے ہیں یہ تو اکسپیٹل ہو گئی ہوئی ہیں ان کی حالت دیکھ کر خون میں لطپت تھی سر پہ چوٹ نظر آ رہی تھی ہمیں ہاتھ پہ بلیک نشان تھا کالا ہوا ہوتا تو ڈاکٹر مجھے دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ واش روم میں نہیں گری یہ کوئی پولیس کیس لگ رہا مجھے تو میرا بینوئی میرے پاس کھڑا ہے تو میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ اسمان بھائی ڈاکٹر کی بات کا جواب دیں مجھے تو آپ نے فون کر کر بلائیا ہے تو کہتا ہے نہیں ڈاکٹر صاحب بھائی واش روم چک گرے نے تو کہتا ہے نہیں اے نادینا متعلقہ پولیس نے بلاؤ پولیس کہہ سکا تو مجھے سائٹ پہ لے جا کر کہتے ہیں نمان بھائی تو سی انہوں نے نہیں جان دے اے اپنے پیسے مٹھوڑن دے چکرہ ہیں چنے اے نادا کامی یہی ہے میں تانو دا سرے ہیں کہ واش روم چک گرے نے میں پانچ منٹ پہ لے آئے ہیں منہوں ہمزہ نے دسیا ہے تو واش روم چک گرے ہیں اب میرا بہن ہوئی ہے اپنی بہن میں نے اس کے حوالے کی ہوئی ہے تو اس سے برا یقین کا رشتہ کوئی نہیں ہو سکتا تو میں ڈاکٹر صاحب سے کہتا ہوں وہ مجھے پوچھتے ہیں کہ تُو بیٹا ہے میں کہاں جی واش روم میں گری ہے میں کہ جی واش روم میں گری ہے ہم ڈیڈ بوڈی لے کر گاہ رہا جاتے ہیں ساری رات میری والدہ کی ڈیڈ بوڈی گلی میں پڑی رہتی ہے میں اپنی بیوی سے پوچھتا ہوں کہ یار امی کو کیا ہوا ہے تو مجھے کہتی ہے کہ میں خون میں لط پر دیکھا امی کو چیک سنکے میں واش روم سے باہر گئی ہوں وہ دوسرے واش روم میں گری ہیں تو ان کو خون میں لط پر دیکھ کر میں بے ہوش ہو گئی ہوں پاس بیٹی میری سالیہ مجھے کہتی ہیں کہ نمی بھائی اس کی طبیعت بہت خراب ہے کیونکہ اس کو یورن بیگ لکھ چکا تھا جب ہم ڈیڈ بوڈی لے کر آئے ہیں تو ڈوکٹ میں دیکھنے والوں کو یہ بتا دوں کہ ان کی جو بیگم ہیں وہ تقریباً ان کی ڈیلیوری ہونے والی ہے ان کے ہام بھی بچے کی پیدائش ہونے والی ہے اور جو ان کی بہن یعنی جس بہنوئی نے مارا ان کی والدہ کو ان کی بیگم بھی حاملہ ہے ان سے بھی ہم بات کریں میری سالیہیں مجھے کہتی ہیں کہ نمی بھائی ڈوکٹر نے بولا کہ اس سے زیادہ بات نہیں کرنی اس کو پروپر نہیں چاہیے اور آپ کا کہ بچے کی بھی جان کو خطرہ ہے ڈوکٹر نے کہہ دیا ہے کہ بچہ اور ماں دونوں میں سے کوئی ایک بچے گا اوپر سے میرا یہ گھر بھی خطرے میں آ گیا ہے میں اپنی بیوی سے کوئی بات نہیں کرتا میں باہر جا کے ساری رات اپنی ماں کے پیروں میں بیٹھا رہتا ہوں اگلے دن صبح ہم تدفین کر دیتے ہیں دس بجے تدفین کر دیتے ہیں تو شام کو اسی دن رات کو تدفین کرنے کے بعد میں جو سٹیپ فادر ہیں عثمان ان کو ہینڈ فری لگا کر ایک ریکوڈنگ سناتا ہے جس میں ملزم حمزہ اور میری بیوی جو ملزم ہے اس کی آواز ہوتی ہے جس میں حمزہ میری بیوی سے کہہ رہا ہے کہ بھا بھی بندے دا رینج کیتا ہی کے نہیں کیتا آگے سے کہہ رہی ہے کہ میں کار جاوانگی تے بندے دا رینج کرنگی ہم انہوں کار نہیں جانتے رہے ایک رہنے چھلے دے کار جانا ہے چھلا کرنے جائیں گی وہ تو کار پیجنا ہے آگے سے حمزہ کہتا ہے آسی بندے دا رینج کر لیا وہ کہندہ ہنو کاروبار کٹ گے مار کے دریاج سوٹ دیاں گے کہ پتہ نہیں یہ لوگ میری امی سے کتنی زیادہ نفرت کرتے تھے تو یہ ریکوڈنگ میں سنتا ہوں تو مجھے میرا شاکہ حمزہ اور میری بیوی کی طرف چلا جاتا ہے اور ساتھ میں میں اپنے سٹیپ فادر سے کہتا ہوں کہ آپ نے یہ بات کسی سے بھی شیئر نہیں کرنی ابھی مزید ہمیں کچھ اور بھی چاہیے کول شریف سے فری ہوتا ہوں تو میں اپنی والدہ کے قبر پر فاتح پرنے جاتا ہوں تو وہاں پہ میرا جو بھراس حالہ ہے میرے پیچھے آ جاتا ہے تو میں مامو سے کہتا ہوں کہ بابر نام ہے اس کا کہ بابر بھائی کو کیسے پتا چلا کہ ہم ادھر آئیں ہوئے ہیں اچھا بھائی جو آپ کی بیگم ہے وہ آپ کے مامو کی بیٹی ہے مامو کی بیٹی ہے فپو لگتی تھی میری امی سگی فپو لگتی تھی میرے برے مامو کی بیٹی ہے سالہ مجھے کہتا ہے کہ تیرے پتا ہے تیری امی نے کی ہوئے ہیں میں نے حمزہ رہو اپنی بیوی کی آواز سن لی ہوئی تھی میں اس سے نہیں شوک رہتا تو میں کہتا ہوں ہاں مجھے پتا چل گیا میری امی کا مرڈر ہوا ہے کہتا ہاں کس نے کیا میں کہتا ہوں حمزہ نے کیا تو اگر سے کہتا ہے ایک بندہ ہو رہا ہے میں کہا کون ہے کہتا ہاں تیرا بہنوئی عثمان میں زمین پہ گر جاتا ہوں میں کہتا ہوں نہیں تو جھوٹ بور رہا ہے کہتا ہے تیری بیوی نے سارا کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کی آنکھوں کے سامنے تیرے بہنوئی نے اور تیرے ستیلے بھائی نے تیری ماں کا قتل کیا ہے راجگر میں ہمارے قزیز ہیں ہم ان کے گھر میں میں ان کو بلاتا ہوں میری سالی میرے سالے سالے سارے آ جاتے ہیں دس بانا جتنے میں اور میمے میرے مامو وہاں پہ بیٹھے ہوتی ہیں میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں کہ چلوٹ وضو کر وضو کرتی ہے قرآن پاک ہاتھ میں پاکرتی ہے اپنے بچے بھی ہاتھ رکھے قسم کھاتی ہے اور مجھے کہتی ہے کہ جو بولوں گی سچ بولوں گی میری آنکھوں کے سامنے ہمزار عثمان نے امی کا قتل کر دی ہے تو میں نے کہا تو نے بچایا نہیں انہیں کہتی ہے میں انہوں کے پاؤں میں پڑی برا کچھ کہا انہوں نے کہتی میری والدہ کے سر پہ جوتیاں ماری اس کے سر میں ڈنڈے مارے کمرے میں نے جا کر میری امی کے موہ پہ تکیہ رکھا اور میری ماں کو کرانٹر لگا کہ انہوں نے مار دیا تو میں نے کہا تو کھدھر تھی تو نے بچایا کیوں نہیں کہتی انہوں نے نہ مجھے کمرے میں بند کر دیا تھا اور اسی کمرے کا وہ بتا رہی تھی ہمارے گھر میں تین کمرے ہیں اور تینوں کو اندر سے لوگ لگتا باہر سے کسی کو بھی لوگ نہیں لگتا تو کہتی ہے انہوں نے مجھے کمرے میں لوگ کر دیا جھوڑ بھو رہی تھی کمرے میں مجھے لوگ کر دیا اور میں کہیں بھاگ بھی نہیں سکتی تھی انہوں نے بولا باہر آئی تو تجھے جان سمار دیں گے جبکہ اس کمرے میں باہر جانا کا ایک اور دروازہ ہے ہاں جی آپ گھر سے باہر جا سکتے ہیں یہ دروازہ کھول کر اسی کمرے کے اندر ایک اور دروازہ ہے تو میں اس کی صرف باتیں سنی جا رہا ہوں اسے کچھ نہیں کہہ رہا کیونکہ میں ریکارڈنگ سن چکا ہوا تھا گاہ رہا کہ میرے مامو اور میرے جو دیلے باپ ہیں وہ حمزہ کی علیدہ سامنے خون لود والے کمرے میں بٹھا آ کر اس سے پوچھ داز کرتے ہیں کہ ہمیں تیرے بارے میں سب کچھ پتا چل گیا ہے ساچے بولے گا تو باچ جائے گا جوڑ بولے گا تو مار پڑے گی اس کو ریکارڈنگ سناتے ہیں کہ یہ تیری ریکارڈنگ بھی آ گئی ہے تو وہ انا ساری حقیقت پتا دیتا ہے کہ میری بیوی حمزہ اور عثمان نے مل کے میری ماں کا قتل کیا یہ حمزہ بتاتا ہے آپ کا بہنوئی حمزہ بتاتا ہے میرا سمتیلا بھائی میری بیوی بھی اسے گھر میں ہوتی ہے اسے نہیں پتا کہ حمزہ سامنے کمرے میں سب کچھ مان رہا ہے میری ساس میری یہ سالیں دس بارہ دن اسی کمرے میں رہے ہیں تو حمزہ سب کچھ بتاتا ہے کہتا ہے امی کو نیند کی دوائی دی ہے میری بیوی نیادہ گھنٹہ پھلے دودھ میں بعد میں عثمان آیا عثمان نے اندر کمرے میں آکر میری بیوی کے ساتھ لیادگی میں باتشت کیا پانچ منٹ اور میری بیوی اور حمزہ میری امی کو نیند میں اٹھا کر اس کمرے میں لے کر آ رہے ہیں اور پیچھے سے عثمان نے دو ڈنڈے مارے ہیں سر میں اور گھوم کر میرا گھوم کر میری امی عثمان سے ہی کہہ رہی ہے مدد مانگ رہی ہے کہ مجھے ان سے بچا میری امی کو نہیں پتا کہ ڈنڈے مارنے والا عثمان ہے کہتا ہے بعد میں ہم امی کو گربان سے پکر کر اندر کمرے میں لے جاتے ہیں تو بڑے ہوش ہوواز میں بتا رہا ہے کہ وہ اتنی سے بات میں ہوش ہوگا کہ میں بچ جاؤں گا اور کہتا ہے میں نے صرف ٹانگیں پکری ہوئی تھی کیونکہ ماما نے ہمارے کابو میں نہیں آ رہی تھی اور عثمان بھئی موہ پہ مکہ مار رہے تھے اور موہ پہ تکیہ رکھ کے وہ بیٹھ گیا مجھے یہ بھی بتایا کہ میری نہ اب دیکھو ٹانگوں میں جان نہیں ہے مجھے چلا بھی نہیں جا رہا مجھے میری ماں اور میری بہن چلا رہی ہے میری حالت اس طرح کی ہو گئی ہے تم میں آئی اس گھر میں نہیں رہ سکتی مجھے حمزہ سے بڑا ڈھار لگتا ہے مجھے یہاں سے شفٹ کرو میرے گھر کے باہر ہمسائیوں کو کیمرہ لگا ہوا تھا میں نے اس کی سی سی ٹوی فوٹیجی نکلوائی جب میری امی کو قتل کر کے ایمبولنس میں لے کر جا رہے ہیں تو میری بیوی قاتل کے ساتھ بیٹھ کر آدھا گھنٹہ گھر سے باہر گیاب بھی رہی ہے ایک طرف تو کہہ رہی ہے کہ مجھے حمزہ سے ڈھار لگ رہا ہے قاتل سے تو آدھا گھنٹہ کہاں گئی اس کے ساتھ خود بیٹھ کر گئی ہے اس وقت تیری ٹانگوں میں جان ہے تھی میں نے اس کو یہ بھی نہیں بتایا کہ میرے پاس سی سی ٹوی فوٹیج آگیا میں سب کچھ دیکھ چکا ہوں اسے کچھ نہیں بتایا میں سیدھا اسلام پورے جو مرے ایساچو صاحب ہیں تھانہ اسلام پورے میں آسم صاحب ان کے پاس جاتا ہوں انہیں بتاتا ہوں کسار اس طرح تین دن پہلے میری والدہ کا مردرو ہے جو کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ آشنوں میں گر گئی ہیں سی سی ٹوی فوٹیج آگئی ہے میرے پاس یہ ریکوڈنگ ہے اور ایک ملزم اپنے موں سے اپنا اطرافے جرم کر رہا ہے آپ کے پاس آئے ہو کہ آپ انصاف کریں ملزموں کو پکریں وہ مجھے کہتے ہیں کہ قانون اس چیز کی جازن نہیں دیتا جو انہوں نے جرم کیا وہ تو قبر میں ہے بچے ہے وہ تجھے اپنی والدہ کا پوسٹ مادم قبر کشائی کرنے پرے گی تو میں پھر رونے لگ جاتا ہوں کہ سر اور کوئی حل نہیں ہے کہ ضروری میں نے اپنی ماں کا چیر پار کروانا ہے کہتا ہے نہیں یہی حل ہے میں وکیل آئر کرتا ہوں سولہ مارچ کو میری والدہ کے علاقہ مجیسٹریٹ سے آرڈر ہو جاتے ہیں قبر کشائی کے گھر میں میری بہنوں کو نہیں پتا کہ ان کا بھائی کیا کر رہا ہے کسی کو نہیں پتا صرف میں اور میرا چھوٹا بھائی اور میرا ایک کزن اس کیس کو لے کر چال رہے ہیں کسی سے میں بات نہیں شرکا رہا کیونکہ مجھے حالات اس طرح کے ہو گئے مجھے سمجھ میں نہیں آرہا تھا میں نے یقین کس پہ کرنا اور کس پہ یقین نہیں کرنا قبر کشائی ہوتی ہے میری والدہ کی میری والدہ بالکل ویسے ہی ہوتی ہیں چھبیس دن کے بعد بھی کوئی کیڑا کوئی سنڈی نہیں تھی میں نے دوسری دفعہ اپنی والدہ کے دیدار کیا ہے میں نے دوسری دفعہ ان ہاتھوں سے اپنی والدہ کو قبر میں اتارا میں نے ڈاکٹر کو تصویر بھی دکھائی انہوں نے کہا کہ یہی شکل ہے تیری والدہ کی جو قبر کے اندر سے ڈکھ لیا شکل بھی وہ ہی ہے میری والدہ کے جسم کے جو جو انہوں نے اضاع لینے تھے وہ انہوں نے لیے ڈبے میں ڈالے موقع پہ جو پوسٹ ورنم کیا انہوں نے تصدیح کر دی مجھے کہتی ہے کہ پہلے پس ڈے سے ایک ہی بات کر رہا ہے کہ تیری والدہ کے سر پہ ایک چوٹا ہے جبکہ تیری والدہ کے سر پہ دو چوٹے ہیں میں نے کہا مجھے نہیں پتا کہتی یہ دائیں ہاتھ پہ تو نشان ہے یہ سارا حصہ نا خون وہ تشدد سے براؤں ہے ڈنڈوں کے نشان آتا آپ لوگوں نے وہ نہیں دیکھے میں نے کہا نہیں ڈاکٹر ہم نے نہیں دیکھے جبکہ دورانے غسل میری امی کے گلے سے اسمان کی خون لود اینک بھی نکلی میرے بینوئی کی میرے بینوئی نے اپنے سب باپ کو اپنی بیوی کو سب کو یہ ہی بتایا تھا کہ منشیو اسپیٹل میری اینک سرک پہ گر گئی تھی اور میں وہیں پہ چھوڑایا وہ اینک بھی ہم نے پولیس کو دے دیا میری مینور رپورٹ آتی ہے میری مینور رپورٹ پہ وہ ڈاکٹر تصدیح کر دیتی ہے کہ یہ تشدد ہوا ہے فرانزک لیب میں اپنے ہاتھوں سے پولیس کے ساتھ اپنی والدہ کی جسم کی اعضاء لے کر جاتا ہوں وہاں پہ جمع کرواتا ہوں رپورٹ آتی ہے میری ساتھ اٹھ دن کے بعد تو میں اس ایچو صاحب کے پاس جاتا ہوں انہیں کہتا ہوں ساری یہ ثبوت ہیں بندہ ابھی بھی مان رہا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اب میری والدہ کی یہ رپورٹ بھی آ گیا پوسٹ مادم تو آپ ایف آئی اٹھ دیں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ فرانزک لیب کی رپورٹ آئے گی پھر دیں گے میں میوس ہو جاتا ہوں میں پھر پریشان ہو جاتا ہوں کہ میں نے اتنی محنت کی ہے قبر کشائی کروا دی چیر پڑ کروا دیا تو کیا یہ میری محنت ضائع چلے جائے گی میں اپنے بائی کو لے کر سی سی پیو پیش ہو جاتا ہوں وہ مجھے متعلقہ ایس پی صاحب کے پاس بیجتے ہیں ایس پی صاحب آگے سے ایس ایچو صاحب کی فون پہ کافی سختانہ الفاظ سے ان کو ڈانڈ کے ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے رپورٹ نہیں پڑی پاس میں پیشت ہوں اپنے بھائی کو لے کر تو وہ ہمیں ایس پی صاحب کو مار کرتے ہیں ہمارے اچھے طریقے سے بات سنتے ہیں تسلی سے ایس پی صاحب ہمارے متعلقہ جو ایس ایچو صاحب آسیم صاحب ان کو فون پہ دس پندرہ منٹ بات کرتے ہیں میرے سامنے اور میری یادے گھنٹے میں ایف ای ایر ہو جاتی ہے انتیس مارچ کو میری ایف ای ایر ہوتی ہے میں انویسٹیگیشن چلا جاتا ہوں اسلام پر جہاں پہ یہ مار کرتے ہیں عدیل صاحب انویسٹیگیشن انچارج ان کے پاس جاتا ہوں ان کو جا کر اپنی ایف ای ایر دیتا ہوں اور ان کو سارا ماجرہ بتاتا ہوں تو وہ میری ایف ای ایر دیکھ کے مجھے کہتے ہیں کہ میں اس علاقے کے انویسٹیگیشن انچارج ہوں میرے علاقے میں ایک قتل ہوتا ہے تو قبر کشائی بھی کروا لیتا ہے اور مجھے کانو کان خبر تک نہیں ہوئی میں کہا ساری یہ اللہ تعالی میری مدد کرنے والا ہے تو اب آپ ملزموں کو اٹھائیں تو وہ مجھے کہتے ہیں ملزم کہاں آئیں میں کہاں میرے گھر میں ہیں آپ کو محنت بھی نہیں کرنی پڑی گی آپ صرف آئیں آپ گھر سے اٹھائیں میری بہن کو کچھ نہیں پتا میں گھر آکے اپنی بہن سے بات شیر کرتا ہوں کہ بچے یہ یہ ماجرہ ابھی تھوڑی دے تک پولس آنے والی ہے تو اسمان کو فون کر کے ہینا کو گھر ہمارے ملوانے کے لیے لے کر آئے یعنی آپ نے اس دوران حمزہ اسمان اور جو آپ کی بیگم ہے ان کو کچھ نہیں بتایا انیلا جو ہے 29 فروری کو یہاں سے چلی گی تھی وہ یہی کہہ کر گئی کہ میں یہاں پہ سامنے کمرے میں حمزہ کو ہم نے بند کیا ہوا تھا اس کو کہا گیا تھا کہ تُو نے کمرے سے باہر نہیں آنا تین ٹیم کھانا سکوندر دے رہے تھے پتہ بھی تھا کہ ہماری ماں کا کاتلہ اس کے باوجود تین ٹیم میری بہنیں اس کے لیے کھانا پکاتی تھی اس کی ہفاظت کرتی تھی بھائی دیکھنے والوں کو یہ بھی بتا دیں جو ہم نہیں بتا سکے میرے پاس تو الفاظ نہیں ہیں کہ آپ کی والدہ کو اتنی بے دردی سے ماننے کی وجہ کیا تھی وہ حمزہ نے ہمیں گھر پہ تو نہیں بتایا تھا دورانے تفشیش ممان گیا تھا گھر میں ہم اس سے وجہ پوچھتے تھے تو وہ اوپر نیچے اس طرح باتیں کرتا تھا بتاتا نہیں تھا صحیح دورانے تفشیش اس نے بتایا کہ میری والدہ نے میری بیوی کو علم ہو گیا تھا میری والدہ کو کہ میری بیوی کا میرے بھنوی سمان کے ساتھ دوست ہی ہے جس پر میری والدہ نے دو دفعے سے رنگیات پکرا حمزہ نے یہ بھی بتایا کہ جب میں آفیس چلا جاتا تھا گھر میں میری بیوی حمزہ اور میری والدہ ہوتے تھے اور ایک میرا حساب سے چھوٹا بھائیہ وہ اب نورمل ہے اسے یہ پیسے دے کر پچاس روپے گھر سے باہر بیج دیتے تھے میری والدہ نین میں ہوتی تھی تو ہم سمان گھر آ کر اس کمرے میں کنڈی لگا کر اندر آ جاتا تھا اور وہ حمزہ باہر پیٹی کے پاس کرسی پر بیٹھا ہوتا تھا کہ کہیں امی نہ جاگ جیں یہ حمزہ نے پولیس والوں کو بتایا ہے اور پھر آپ کی والدہ کو اس ساری چیز کا علم ہوگی ہے میری والدہ نے اسے سمجھایا میری والدہ نے اسے ہاتھ جوریس کیا گئے اس کی تھوڑی کو ہاتھ لگایا کہ بچے تیرے گارولاد جیسی نعمت آنے والی ہے میری بیٹی کے گارولاد ہونے والی ہے اللہ تعالی نے آپ کو ایک سال بھی نہیں ہوتا تو اللہ تعالی نے آپ کو خوشی دے دی ہے تو اگر نمان کو پتا چل گیا تو اس نے تجھے چھوڑ دینا ہے میں نمان کو نہیں بتاؤں گی تو اپنی یہ حرکت چھوڑ ختم کر دے اپنی گلتی صدار تو میں نمان کو نہیں بتاؤں گی یہاں کیسے میری امی کو کہتی ہیں تو سی اپنی زبان باندھ رکھو گے تو میرا کارکدی بھی خراب نہیں ہوگا جو دوی کار خراب ہوئے گا تاڑی وجہ تو ہوئے گا میری امی مجھے کچھ نہیں بتاتی آٹھ فروری کو جب الیکشن ہوتے ہیں وقوعے سے دس گیانہ دن پہلے تو میں اپنی امی کے ساتھ شادرہ ووٹ ڈالنے جاتا ہوں ہمارا ووٹ نان کا وہاں پہ ہے ووٹ ڈالنے جاتا ہوں تو ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد میں اپنی امی سے کہتا ہوں امی میں اپنی آفیس جا رہا ہوں تو رات کو ہوں تو میری امی وہاں پہ میری مامو کو رو کر سارا کچھ بتاتی ہے کہ میرے گھر میں یہ گند ہو رہا ہے یعنی کہ جو انیلا کے والد صاحب ہیں انیلا کے چاچو لگتے ہیں میرے سب سے چھوٹے میرے مامو تین مامو تھے انیلا کے والد بھی آپ کے چچا ہی لگتے میرے مامو لگے نا میرے جو مامو ہیں وہ تین بھئی تھے میرے تین مامو تھے جو سب سے بڑھے مامو ہیں ان کی بیٹی کے ساتھ میری چادو ہی تھی انیلا جو مامیاں کلونی میں رہتے ہیں بٹی ہو اسپیٹل کے پاس دوسرے آپ کے ماموں سے دوسرے ماموں سے جو سب سے چھوٹے ماموں ہیں میری امی کے جب جو سب سے چھوٹے بھائی ہیں ان کو سب کچھ بتایا کہ میرے گھر میں یہ کچھ ہو رہا ہے تو اس مسئلے کو حل کرو میرے ماموں کی یہاں کا پریٹ ہوا تھا میں ہوں اسپیٹل سے تو ان کی یہاں کی بینائی پہلے سے بھی کم ہو گیا پریٹ ٹھیک نہیں ہوا تو ان کو شگر بھی ہے اور ان کو پیڑ بہت خراب تھا انہوں نے بولا کہ میرا پیڑ بہت خراب ہے تو میں کچھ دو چار دن تک یا ہفتے تھا کہ میں آتا ہوں تو آ کے اس مسئلے کا حل نکالتا ہوں اور ماموں بھی میری امی کو یہی کہہ رہا ہے کہ نمانو نا دسی وہ جذباتی ہے اپنا کار خراب کر لے گا انیس فروری کو جس دن یہ وقوع ہوتا ہے میری امی اس دن میرے ماموں کو فون کرتی ہے اپنے بھائی کو کہ اختر علی آج میرے کار آ رہا تو یہ باتیں مجھے بعد میں پتا چلتی ہیں کیونکہ میرے واشروم کو چک کرتے رہے ہیں یہ جو بیڈ کا گدہ تھا سارا خون لوگ انہوں نے الٹا کر دیا تھا تین تکیہ خون سے بڑے ایک گدہ تھا دو بیڈ شیٹیں یہ سارا کچھ انہوں نے ہمارے گھر کے اندر بالکنیاں وہاں پہ پھینکا ہوا تھا اور بیڈ کے اوپر جو چادر خون لوگ تھی وہ چینج کر دی ہوئی تھی میری بیوی نے تو تاکہ کسی کو پتا نہ چلے وہ میں دو دن کے بعد سب کچھ پتا چل گیا تو مامو میرے واشروم بھی بار بار دیکھتے رہے ہیں جب وہ ریکارڈنگ آئی سی سی ٹی وی فوٹی جائی جس طرح جس طرح ثبوت آئے تو پھر میرے مامو نے یہ بات میرے ساتھ شیئر کی کہ پتر اے جو جو ثبوت ملے نہ دے انہا نہیں قتل کیتا کیونکہ اے میں کارویاں ایسا تینوں تا نہیں پتا میں کہنے میں دیوٹی تے سا کہنے پتر میں آج کارویاں ایسا انہی تریخ نوں تے اے گلبت ہوئیے تے میں سمجھایا تیری بیوی نوں تے اسمان بھی کارسی لڑائی جگڑا ہو رہا سی جو مامو گا رہا ہے نے میری امی کا میری بیوی کا اسمان کا اور حمزہ کا میری امین کو گسے میں گالی گلوچ کر رہے ہیں انسی حرکتوں کی وجہ سے تو میرے مامو کو تو بات کا پہلے پتا تھا وہ گا رہا ہے آگے لڑائی جگڑا ہو رہا تھا تے میرے مامو نے نا اسمان کو بولا کہ اسمان پتر تکار جا تیرنا میں بھاچو گالکا رنگا حمزہ کو دوسرے گھر سے باہر بیج دیتے ہیں اسمان کو اس کے گھر بیج دیتے ہیں میری امی کو اور رنیلا کو بٹھا کر تو میری امی نہ میری بیوی کو سمجھاتے ہیں مامو اسے سمجھاتے ہیں اور اسے مامو میرے کہتے ہیں کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے تاڑیا معاملہ دیکھ کے اور زیادہ آتے ہیں میں پھر آنا میں چکر لانا باجی ہے یہ منہ جان دے مانو ضروری کام میں مامو میرے چلے جاتے ہیں تو تین گھنٹ کے بعد میرے مامو قتلہ آ جاتی ہے کہ میری امی وہ آشنو میں گرییاں چوڑ لگیا بعد میں دوبارہ فون جاتا جی ان کی فوت ہو گئی ہے تو پورس مارٹم ہو گیا ساری حقیقت کھل گئی ان تینوں کو گرفتار کیا گیا ان تینوں کو گرفتار کر لیا دورانے تفشیش سب کچھ مان گئے ہیں میری بیوی کے بھی تفشیش نہیں کی پولیس والے کہتے ہیں کہ یہ اپنی ڈیلیوری سے فری ہو جائے تو پانچ میں چھٹے دن ہم اس کو لے کر آئیں گے ہمارے گھر میں یہ تین مہینے سے پلاننگ کر رہے تھے اور انہوں نے ہمیں اس طرح بے فکوف بنایا وہ جو حمزہ ہے وہ میرے ہاتھوں کا لڑکا ہے کہ مجھ سے دس سال چھوٹا ہے کہ وہ مجھے بے فکوف بنا گیا تو ان سب نے ایسا پلان بنایا کہ تین مہینے تک ہمیں کسی کو پتہ چلا میری بیوی میرے بہنوی کو بھائی کہتی تھی میرا بہنوی میری بیوی کو بھائی کہتا تھا کہ اتنا یقین کا رشتہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے پاس بھی بیٹھے ہو تو تتنا تو ہم ذہن میں اس طرح گمان بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اس طرح کے معاملات ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں گھر میں بھائی اب اتنا بڑا آپ کا نقصان ہو گیا کہ واقعی میں کچھ کہہ نہیں سکتی اس پر اب آپ کے ہاں اولادی ہونے والی ہے چند دن میں ڈاکٹرز نے بتایا آپ کو آپ نے آف کیمرہ بھائی نے مجھے بتایا ہے اب آگے آپ کیا دیکھتے ہیں اور کیا آپ انصاف آپ کو لگتا ہے ملے گا ان کو سزائی ملیں گی آپ کیا چاہتے ہیں مجھے اپنے پاکستان کے قانون پہ پہلے تو یہ بات ہے کہ یقین نہیں ہے کیونکہ جو کچھ آج کال ہوتا ہے لفظی طور پر فیلال سب ساتھ ہیں پولیس والے بھی کہتے ہیں کہ ہم اس میں کوئی دو نمبر ہی نہیں کریں گے تین سو دو میں ہم نے بھی کل کو مرنا ہے تو لیکن ایردگیرد لوگوں کی باتیں سنتا ہوں جو سنتا ہوں جو آج کال ہو رہا ہے وہ دیکھ کر میں ڈڑ جاتا ہوں کیونکہ جو میری ملزم پارٹی ہے وہ کروڑوں پتی ہیں میرے بہنوئی کے بھی وہ بھی بہت سٹر ہوں گا ہے میرے سسرال والا بھی کافی سٹر ہوں گا میں ایک قرائدار ہوں میرا گھر بھی قرائے کا میں اپنے بہن بہنوں کا ایک اکیلہ سہا رہا ہوں آپ چاہتے ہیں ان سب کو سزائی ملیں بیوی بہنوئی بھائی میں چاہتا ہوں ان سب کو سزائی ملیں تیرا اگر میرے بہنوئی کے ساتھ کوئی ریلیشن تھا یہ مجھے چھوڑ کے باگ جاتی مجھے چھوڑ جاتی میرا بہنوئی بھی میری بہن کو چھوڑ دیتا یہ دور چلے جاتے ہمیں بتاتے بھی نہ میری ماں تو میرے پاس ہوتی میری ماں کو کیوں انہوں نے قتل کیا اس کا کیا قصور تھا میری ماں میری طاقت تھی میرا سب کچھ مجھے کچھ بھی پریشانی ہوتی تھی میری ماں صرف مجھے میرے کندے پہ ہاتھ رکھتی تھی میری پریشانی ختم ہو جاتی تھی اس کے ہاتھ رکھنے سے میری پریشانی ختم ہو جاتی تھی انہوں نے میرا بہت بڑا لوز کر دیا جو میری ماں نے کبھی اب واپس نہیں آنا تو میری جتنے بھی حکمرانہ سب سے یہ ہاتھ جھوڑ کے ہے کہ مجھے نوٹس لیں یہ مریم نواز جو مارے وزیراعالہ ہیں میں ان سے کہتا ہوں یہ بھی ایک اور ہوتا ہے یہ آئیں نوٹس لیں جو قتل ہوئی ہے وہ بھی ایک اور ہوتا ہے جس نے قتل کیا وہ بھی خود ایک ماں بننے والی ہے یہ آئیں نوٹس لیں اور ان کو تھوڑا سا اس پہر اپنا ٹائم دیں گی تو مجھے یقین ہے کہ ان کو سزا ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ اب نومان بھائی کی باتیں سن کے دل پھٹتا ہے یہ واقعہ ہے کھی جانے میں نے اپنی پوری زندگی میں ہے اس طرح کا درناک واقعہ نہیں دیکھا جہاں پہ دل پتھر بن جائے اپنے بیٹے کے اپنی بہوں کے اپنے داماد کے یہ انصاف